قوشن یہ تھا کہ روحانی سفر کمزور ہے میرا جیسے کہ آپ نے کہا اس کو کیسے ہم بہتر کرنی زورت ہے دیکھیں روحانیت کا سرچشمہ جو ہے اللہ سے رابطہ آئے باقی ساری چیزیں ذریعہ ہیں قرآن ذریعہ ہے اہلِ بیت ذریعہ ہیں رسول اللہ ذریعہ ہیں ذریعہ ہی سمجھیں گے تب ہی دین صحیح ہوگا ابھی جو ہے وہ اللہ کے جگہوں پر جو ہے وہ دوسرے نام اہلِ بیت کے نام لے گئے عام طور سے مومنین جو کلمات جہاں اللہ کے لئے استعمال ہوتے تھے ابھی وہ اہلِ بیت کا نام لیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیت کو ہم حق ادا کر رہے ہیں یہ اہلِ بیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ جگہیں جو کہتے ہیں اللہ کی زمانت میں اللہ کے حوالے کیا ابھی یہ کلمات دیرے دیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے سپرد کیا ابھی نہیں کہتے یہ کلمات اب لفظ مولا کہتے ہیں لیکن مولا پہ اللہ نہیں یاد آتا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت کہاں قدا کر رہے ہیں خدا کی قسم اس سے اہلِ بیت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو روحانیت کا سرچشمہ ہے اللہ کی ذات سے رابطہ اس رابطے کے لئے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں نماز اس کا وسیلہ ہے قرآن اس کا وسیلہ ہے ذکر اس کا وسیلہ ہے ہم ذکر بہت کم کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس فرصتی نہیں جبکہ ذکر کرنے کے لئے الگ سے فرصت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہی بیٹھے بیٹھے انسان راہ چلتے ہوئے سائیکل چلاتے ہوئے گاڑی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کچھ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے قرآن میں ہے کہ کروٹ بدلتے ہوئے انسان رات میں سوتے سوتے کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر کروٹ بدلتے ہوئے ایک سلوات پڑھ سکتا ہے تین سلوات پڑھ سکتا ہے یہ رابطے کے ذریعے ہیں اللہ کا کچھ اذکار ہے کچھ ذکر ہے جسے انسان رابطہ رکھے آپ نے کتنی مردہ قرآن میں قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کو سیرت وحی سر بنا سکتے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں کہاں پہ ہے قرآن کی کس سورے میں سورے امتحان ایک ہی آیت ہے جہاں پہ کہا گیا کہ رسول اللہ سب کے لئے عصوہ حسنہ ہے لیکن کس کے لئے سورے سورے احضاب کچھ لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں بتا رہے ہیں سورے احضاب میں قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات عصوہ حسنہ ہے خوبصورت رول مارڈل ہے کس کے لئے لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرہ ان لوگ لئے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں قیامت میں بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں وذکر اللہ کثیرہ جو اللہ کو کثرس سے یاد کرتے ہیں تو روحانیت کے لئے اللہ سے رابطہ اصلی چیز ہے اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ اللہ کا ذکر ہے کچھ ذکر اپنی زندگی میں لے گا ہے خاص طریقے مثلاً سلوات کو صرف ذاکروں کے لئے محدود نہ رکھیں سلوات کو اپنی زندگی میں لے گا ہے مثلاً جمعہ کے دن خاص کر سلوات پڑھیں سو بار پڑھیں کوشش کریں الگ سے کسی کو خبر نہ ہونے پائے بیوی بچے کسی کو ہاں اس لئے خبر ہوگی وہ بھی پڑھیں تو اچھا ہے لیکن دکھاوے کے لئے نہیں سلوات پڑھیں بار بار پڑھیں ایک بار نہ پڑھ پائیں تو چند بار میں پڑھیں کچھ عذکار ہیں جو بہت زیادہ عظیم ہیں جیسے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین یہ ایک ذکر پڑھیں کبھی کبھی سجدوں میں دیر تک اپنا وقت گزاریں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سجدے میں کیا ہے تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں جلدی ہوتی ہے پیش امام زیارت پڑھنے لگتا ہے تو کبھی فرصت نکال کر دیر تک سجدے میں وقت گزاریں لوگوں کے درمیان میں یہ تنہائی میں گزاریں یہ روحانیت کی بنیادیں یہ عزیزو روحانیت کوئی ایک بیک نمازیں صرف پڑھ لینے سے نہیں دیر دیر تک دعائیں پڑھنے سے نہیں لیکن دعائیں پڑھیں تو اس کا مطلب سمجھیں آپ چار گھنٹے دعا پڑھیں ایک گھنٹہ دعا پڑھیں اور یوں ہی پڑھ پڑھ کے چلے جائیں تو کوئی روحانیت پیدا نہیں ہوگی لیکن ایک صفحے دعا کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو اپنے دل میں روحانیت محسوس کریں گے امام سید سجاد کی پندرہ دعائیں جو بناجاتے خمسط آشر ہیں ایک ایک صفحے کی دعا ہے تقریباً باست ایک صفحے سے بھی کم کی دعا ہے ان دعاوں کا ترجمہ پڑھیں صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ پڑھیں نحجر بلاغہ سے گہرا رابطہ پیدا کریں رابطہ نحجر بلاغہ کو اپنا بہترین دوست سنجھے قرآن کو اپنا بہترین ساتھی سنجھے یہ روحانیت کے طریقے ہیں نمازوں کو سمجھ کے پڑھیں روحانی لوگوں سے رابطے میں رہیں مسلسل جو بہت زیادہ جس کی تاقید کی گئے یہ روحانی انسان ڈھوڑے روحانی علماء جو واقعاً روحانی روحانی علماء سے رابطے میں رہیں رابطے کے لئے آج کے زمانے میں ضرور نہیں اٹھ کے جائیں آج آپ اسی دنیا میں رہ کے شہید متحری کے شاگرد بن سکتے ہیں جبکہ شہید متحری کی شہادت کو اکتالیس سال ہو گئے اکتالیس سال ہونے کے بعد بھی آپ اسی وقت شہید متحری کے شاگرد ہون سکتے ہیں ان کی کتابوں کے ذریعے سے ان کے روحانی شاگرد ہو سکتے ہیں تو روحانی علماء روحانی رائٹرز روحانی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا یہ سب وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنی روحانیت کو مضبوط کر سکتا ہے روزانہ چک بھی کرتا رہے تھوڑا تھوڑا کی روحانیت ہماری بڑی ہے نہیں روزانہ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم جمعے جمعے چک کرے جمعے جمعے چک نہیں کر سکتا تو ہر سال ماہ رمضان میں چک کرے محرم میں چک کرے کہ ہماری روحانیت بڑی ہے نہیں بڑی انشاءاللہ اللہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو روحانی طور پر بھی عزت کے ساتھ سفر کرنے کے توفیق انایت فرمائے